اسلام علیکم سیپیک کے حوالے سے افوائیں پلائی جا رہی ہیں کہ شاید سیپیک سیبوٹیج ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اس کی فاتحہ پڑی جا چکی ہے الیکشنز کے بعد ان افوائوں کی شدت کے اندر کافی اضافہ آ چکے ہیں ایون الیکشنز سے پہلے بھی یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کسی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو چائنہ پسند کرتے ہیں اور دوسری مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو امریکہ اور اس کے الائز پسند کرتے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کی طرف آؤں کیونکہ ایک بہت بڑے انفلینسر نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ چائنہ کو شکست ہو گئی اینڈ کے اوپر کوشن مارک تھا لیکن اس ویڈیو کے اندر انہوں نے چائنہ کی شکست کو اور سیپیک کی شکست کو ڈسکس کی ہے اور ایک ڈیبیٹ اوپن کی ہے انہوں نے خود اس ویڈیو کے اندر یہ بات کی کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں سیپیک ختم ہو چکے ہے افیکٹیولی اوور ہو چکے لہٰذا اس ویڈیو میں میں اس کے اوپر ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشنز سے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جو سیاسی منشور آیا تھا اس میں چائنہ اور سیپیک کے حوالے سے کیا خیالات کا اظہار کیا گیا تھا کیا ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز ڈسکس کیے گئے تھے کہ وہ کیسے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو لے کے چلیں گے اگر وہ گورنمنٹ بناتے ہیں اس کے اندر ایسٹونیشنگلی ایک بات نوٹ کی تھی جو میں نے آپ سے شیئر بھی کی تھی کہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز چائنہ اور سیپیک کے معاملے کے اوپر سیم پیج کے اوپر نظر آتی ہیں ان کے ڈسپیوٹس ہیں کیونکہ انٹرنل پاور پولیٹکس کے اندر وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن چائنہ سیپیک کے معاملے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نظر آتی ہیں میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں اب ایک بہت بڑے انفلینسر نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر انہیں کہا کہ شاید یہ جو سیپیک کا پروجیکٹ ہے یہ سیبوٹیج ہو چکا ہے اس کی فاتحہ پڑی جا چکی ہے بڑے فیلوسافیکل وے کے اندر ایک سوچ کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں وہ یہ بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے لاکھوں ویورز کو ایک تھوٹ دی ہے کہ شاید کے پی کے اندر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی پروینشل گورنمنٹ اس کے بعد وہاں پہ جو سیپیک کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر اٹیکس کے اندر اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسیز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو زیادہ چارج کریں گی کہ ہمیں زیادہ پیسے چاہیے ہم یہاں پہ پروٹیکٹ کر سکے ان پروجیکٹس کو زیادہ ڈپلائیمنٹ کر سکے اب یہ بڑی انوکھی بات تھی اور اللوجیکل بات تھی یعنی وہ سیکیورٹی فورسیز کو ایک پرائیویٹ انٹیٹی سمجھ رہے تھے مطلب وہ کوئی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی ہے جو جا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھ کے دے گی بل دے گی کہ ہمیں زیادہ پیسے چاہیے کیونکہ ہمیں زیادہ سیکیورٹی پروائیڈ کرنی پڑی ہے یہ اللوجیکل بات ہے کیونکہ جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسیز ہیں ان کی آئینی ذمہ داری ہے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ایکسٹرنل تھریٹ سے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا قومی مفاد کے اوپر وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ بزنس کیوں کریں گے یہ ایک اللوجیکل سی بات ہے جو انہوں نے لاکھوں ویورز کے ذہن میں ڈالی پاکستان کے اندر سیپیک بلکل ویسے ہی ہے جس طرح پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلتا ہے وہ نہیں رکھ سکتا وہ ریڈ لائن ہے اس کو کروس نہیں کر سکتی کوئی پولٹیکل پارٹی اسی طرح جو پاکستان کے اندر سیپیک ہے جس کو کروس نہیں کیا جا سکتا تو یہ چیز ایک اللوجیکل چیز تھی جو مجھے محسوس ہوئی آپ کو ویڈیو کے اندر پتا چل جائے گا میں کیوں کہہ رہا ہوں دوسری چیز انہوں نے کہی کہ بلوچستان کے اندر کوالیشن گورنمنٹ بنے جا رہی ہے لہٰذا وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہو گئے وہاں سیپیک چلتا رہے گا وہاں پہ سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ڈیویلپمنٹ ہو انفرسٹرکچر پروجیکٹس لگیں تو وہاں پہ وہ چلتا رہے گا اب یہ پھر اللوجیکل آرگیومنٹ ہے کیونکہ سیپیک انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے چائنہ کا وہ ایسے نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر کام ہوتا رہے کے پی کے اندر نہیں ہوتا تو خیر ہے چائنہ یہ بات اگنور کر دے گا یا پنجاب میں ہوتا رہے سندھ میں نہیں بھی ہوتا تو چائنہ کو فرق نہیں پڑتا چائنہ اس کو ہولسٹیکلی لے کے چل رہے اس کا وہ ایک ہول پروجیکٹ ہے وہ پارٹس کے اندر نہیں ہے وہ ایک مکمل منصوب ہے جس کے ذریعے وہ اپنی گریٹر گیم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کے پی کے اندر سکیورٹی تھریٹس آ جائیں گے پی ٹی آگی گورنمنٹ سے تو وہاں پہ کام رک جائے گا لیکن چائنہ بلوچستان میں کام کرتا رہے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ غلط ہے اور تیسری چیز جو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بتائیں آپ اس کے اوپر سوچیں کہ کیا سی پیک افیکٹیولی اور ہو گیا ہے تو بلکل بھی نہیں ہوا کیونکہ سی پیک کو سمجھنے کی ضرورت ہے سی پیک کے اندر سب سے پہلی چیز انفرسٹرکچر پروجیکٹس تھے جس کے اندر آپ کی موٹر ویز بنی دوسری چیز انرجی سکیورٹی پروجیکٹس تھے جس کے اندر بجلی کے کار خانے لگے اور تیسری چیز سپیشل اکنومک زونز تھے جو کہ پاکستان کے اندر بن رہے ہیں انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں وہاں پہ اور جو چوتھی ایمپورٹنٹ چیز تھی جو سلو ڈاؤن ہوئی جس کو ماننے کی ضرورت ہے وہ ایمیل ون پروجیکٹ تھا جو آپ کا ریلوے پروجیکٹ تھا وہ نہیں بنا ابھی تک وہ بنے گا چائے نہ اس سے پیچھے نہیں اٹھا پاکستان کی گورنمنٹ بھی اس سے پیچھے نہیں اٹھی تو سیپیک تو افیکٹیولی اوور ہوا ہی نہیں سیپیک تو افیکٹیولی ایمپلیمنٹ ہوئے پاکستان کے اندر چاہے وہ نونلی کی گورنمنٹ ہو چاہے پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہو یا جو اب گورنمنٹ آئے گی سیپیک کے اوپر تو کام چلتا رہے گا جو پرائیمری گولز تھے وہ اس کے اچھیو ہوئے ہیں آپ کی ہزارہ ایکسپرس وے آپ کی کیکی ایچ کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے علاوہ جو آپ کا سکھر موٹر وے ہے ملتان موٹر وے ہے یہ تو بنے گوادر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے چائنا نے جو مین چیزیں تھی وہ تو بنا کے دی ہے ویسٹرن روٹ کے اوپر بھی کام ہوئے اب تو چھوٹے موٹے پروجیکٹس رہ رہے ہیں کہ دیرہ اسماعیل خان سے پشاور موٹر وے بننی ہے یا آپ نے اسٹرن روٹ کو سیپیک کے ویسٹرن روٹ سے کنیکٹ کرنے شورکوٹ لئیہ موٹر وے ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو سکینڈری پروجیکٹس ہیں میجر پروجیکٹس تو اس نے لگا دی ہیں اب تو پاکستان کے اوپر رسپونسیبیلی بنتی ہے کہ پاکستان کس طرح سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرتا ہے کس طرح پاکستان گوادر پورٹ سے فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ پاکستان کی پہلے لک افریقہ پالیسی تھی اس کے بعد اب انگیج افریقہ پالیسی چل رہی ہے اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بنا دوں گا کہ پاکستان نے پانچ سات کے قریب افریقن کنٹریز کے اندر جا کے اپنی ایمبیسیز کھولی ہیں ڈپلومیٹک میشنز وہاں پہ بھیجے ہیں یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہوا ہے ایک دو سالوں کے اندر تو پاکستان اپنی ٹریڈ کے اوپر ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں افریقہ کے ساتھ ٹریڈ بڑھا رہے ہیں چھے ارب ڈالر کی ہے اس کو مزید بڑھا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان یورپ کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھا رہے ہیں تو گوادر پورٹ تو یوز ہو رہی ہے وہ چائنہ نے بنا کے دی ہے اور وہ سیپیک کا پروجیٹ ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو یہ افوائیں پھلا رہے ہیں سیپیک is not at all over یہ بہت امپورٹن چیز ہے ختم نہیں ہوا بالکل بھی بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سیم پیج کے اوپر ہیں آپ ان کا سیاسی منشور جا کے پڑھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ سیپیک is a lifeline of پاکستان اب responsibility تو پاکستان کی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر یہ تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کسی نہ کسی صورت کے اندر آپ کو گورنمنٹ کے اندر نظر آئیں گی تو وہاں پہ ان کا منشور پڑھ لیں وہ سارے چائنا کے ساتھ one page کے اوپر ہیں سیپیک ختم نہیں ہوا نائن پولیٹیکل پارٹیز کا کسور ہے کہ سیپیک اگر slow down بھی ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا ml1 کیوں slow down ہوئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا alternate routes کے اوپر investment system کر رہے ہیں centralation route کے اوپر کر رہے ہیں middle corridor کے اوپر north sea route کے اوپر کر رہے ہیں middle east کے اندر جو conflict چل رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کا یہاں interest ختم ہوا ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو سیپیک کی پیس کم ہوتی نظر آتی ہے لیکن جو سیپیک کے major projects تھے وہ چائنا لگا چکے اب پاکستان کی responsibility ہے یہاں foreign direct investment کو attract کرے یہاں پہ ایک conducive business environment create کرے تاکہ یہاں پہ economy کا پیہ چل سکے یہ important responsibility پاکستان کی government اور establishment کے کندھوں کے اوپر ہے اس ٹائم تو یہ سوچنا کہ سیپیک is over یا چائنا is out of the game یہ ایک غلط سوچ ہے illogical سوچ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ان کو سوچنا چاہیے امید آپ لوگوں کو میرا point سمجھ آیا ہوگا next video کے اندر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ